لاگڈون کے دوران میں لوگوں کو گھروں میں محفوظ رہنے کی دعوت دی گئی اور نعرہ دیا گیا کہ گھروں میں رہو محبیش آ گئی اور جس کے نتیجے میں طلاق کی شراح کے اندر بھی ڈیورس کی ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان حالات نے جماعت اسلامی ہن جیسی مسلح تنظیم اور تحریک جو اصلاح کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے وہ ایک موومنٹ ہے اس نے اور اس کی لیڈی سونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ سٹرانگ فیملی سٹرانگ سوسائٹی کے عنوان سے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک ملکیر مہم منائی جائے اصل میں ہوا یہ کہ تین سو سال پہلے مغرب نے نکاح کے سسٹم کو ختم کر دیا دھیرے دھیرے وہاں پر جو نکاح کا انسٹیٹیوشن تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اور لوگ آزادانہ طور پر زندگی گزارنے لگے نائنٹین سکسٹیز کی اندر ایسا ہوا کہ تین ایجر سے ایک موومنٹ اٹھا جو اباحیت پسندانہ موومنٹ تھا اور آج وہاں کے سٹیٹسٹکس اور آنکڑے یہ بتاتے ہیں آزاد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مور دن سکسٹی پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو حرامی بچے کہلاتے ہیں ہماری زبان میں جو جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ کون ہے بلکہ بہت سے موقعوں پر تو ماں کو نہیں معلوم ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے اور ماں اپنے بچوں کو لے کر بلکل اسی طرح پھڑتی ہے جس طرح بلی اپنے بچوں کو لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو پھڑتی ہے یہ صورتحال مغرب میں پیش آئی اور اسی کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر لیو ان ریلیشنشپ اور مختلف قسم کے ناروں آپ جانتے ہیں کہ جو تقریباً ایک سو پچاس سال سے جو ہمارا قانون تھا جس کے اندر اڈلٹری تھی کہ ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد وہ باہر مو نہیں ماریں گے اور باہر وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے لیکن سپریم پورٹ نے فیستہ دے دیا کہ اس طرح کرنا جائز ہے اور کوئی حرام نہیں ہے اور کوئی کریم نہیں ہے تو اس سے ہمارے خاندانی نظام کے چولیں دھیلی ہو گئی ہیں یقیناً اسلام کے اندر خاندانی نظام کے لیے بہت سے قوانین دیے گئے ہیں بہت سے ہدایتیں دی گئی ہیں قرآن مجید میں نماز کی تفصیلات نہیں ہیں روزے کی تفصیلات نہیں ہیں حج کی تفصیلات نہیں ہیں اتنا ہی کہا گیا کہ نماز پڑھو لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے رکو میں کیا پڑھنا چاہیے کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں لیکن ایک مضبوط خاندان کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے میاں بیوی کیسے رہیں میاں بیوی کے درمیان میں جو ہارمونیس ریلیشنشپ ہے وہ کیسا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان میں خدا نہ خواستہ ناچاقی پیدا ہو جائے تو کس طرح پوزیٹیو تھنکنگ اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے پورے میکنیزم کو قرآن نے بیان کیا دیگر جو سماجیں ہمارے پاس پائے جاتی ہیں جو ہندوستانی سماج ہے جس کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس نکاح کے لیے شادی کے لیے ان کے پاس صرف روایتیں موجود ہیں ان کے پاس خوانین موجود نہیں ہیں اور روایتیں اور ان کا جو تیڈیشن ہے وہ مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں آج ہندو سماج اور ہندوستانی سماج آج بالکل اس کی زد میں آیا ہے خوان کے اندر بہ رہا ہے جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہند کی لیڈی سونگ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایک مہم منائے اور مہم کے ذریعے سے خود مسلمانوں کے اندر نکاح اور خاندان جیسا جو مقدس ادارہ ہے جو انسانوں کی آبیاری ہوتی ہے گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے گھر ترمیتگاہ کا نام ہے وہ ایک اسلامی خلاہ ہے جس میں شرافت انسانیت اور پھر زبان سیکھتا ہے بچہ اخلاق اور آداب اور اغدار سیکھتا ہے ایک ایسے ادارے کا نام گھر ہے گھر صرف گھر میں رہنے والے افراد کا نام ہے گھر میں رہنے والی چیزوں کا نام گھر نہیں ہے یہ بتانے کے لیے اور پھر میاں بیوی کے درمیان میں اچھے تعلقات ہوں رشتہ داروں کے اندر صلح رحمی کے ساتھ میں وہ کام کریں اور پھر اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ویراست کی تقسیم حق باجانک طریقے سے سورہ نساء کی ابتدائی جتنی چار رکوات تسلسل کے ساتھ صرف اور صرف ویراست کی تقسیم کے اوپر ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیریٹنس پروپورٹی کے لیے کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے چار رکوات تو نماز کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں کہیں قرآن کے اندر تو یہ سب چیزیں مسلم معاشرے کے اندر بیان کرنے کے لیے اور پھر ان کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اور ان کے جو حقوق دیے گئے ہیں جو اختیارات دیے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو بتانے کے لیے اور پھر مسلم معاشرے کے اندر ایک سپورٹیو سسٹم بھی ایوالف کیا جائے سپورٹیو سسٹم کیا ہے شرعی پنچائیتیں کانسلنگ سینٹرز اور اسی طرح شادی سے پہلے کانسلنگ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو تعلیم دینا اور انہیں بتانا کہ ازواجی زندگی کیسے گزارے یہ سارے سپورٹیو سسٹم ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کو باقی رکھنے کے لیے اس کو ایوالف کرنے کے لیے اور اس کو سپرانگ کرنے کے لیے ہمارے پاس سپورٹیو سسٹم موجود ہیں شرعی پنچائیتیں موجود ہیں کانسلنگ سینٹرز موجود ہیں اور شادی سے پہلے کانسلنگ کرنے کا انتظام بھی ہم نے کر رکھا ہے لیکن اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اسی کے ساتھ ہم ہماری خواتین انشاءاللہ سروے کریں گے سروے کے اندر بتایا جائے گا اور معلوم کیا جائے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہے اور ان کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سروے کے اندر ہم لوگوں کے نام نہیں پوچھیں گے ان کے پتے نہیں پوچھیں گے بلکہ اس کے ذریعے سے رینڈم سروے کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سماج کے اندر کیا چل رہا ہے اور پھر اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ڈیاغنوس کرنے کے لیے ہم وہ سروے کرنا چاہتے ہیں پھر اسی موقع پر ہماری جو لڑکیاں ہیں جی آئی او کی نام سے گلز اسلامی کا آرگنیزیشن وہ بھی مختلف قسم کی پروگرامز کریں گی اور ان کے اندر شعور بیدار کریں گی کیونکہ یہ مستقبل کی ماہیں ہیں اگر یہ ماہیں درست ہو جائیں اور ماہوں کے اندر وہ اقدار اور ویلیوز اور اسلامی خوانین سے وہ واقف ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے لیے اس سے بڑی چیز دور کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح ہندوستانی معاشرے کے اندر جو خرابیاں درائی ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں حکومت کو ہم بتانا چاہتے ہیں خانوندان لوگوں کو دانشوروں کو تم نے کس طرح اپنے پیر پر کلھاڑی ماری ہے تم نے کس طرح تری سکسٹی کو تم نے ختم کرتے ہوئے کرمینل پروسیجر کورٹ کے اندر سے ختم کرتے ہوئے تم نے کس طرح اپنے آپ کو تری سیونٹی ختم کر کر تم نے کس طرح اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کس طرح یہاں پر ہومو سیکشوائریٹی اور پھر جینز کو تبدیل کرنے کا روح جان یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے پھر نہ مرد نہ عورت اس طرح کے لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو سماج کے لیے ایک نئے پیسے کے خدمت گزار نہیں ہے سماج ان کے لیے ساری خدمت کرتا ہے لیکن وہ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی لیے تو اسلام نے زنا کو حرام خرار دیا ہے زنا ایک ذمہ دارانہ خسم کی چیز ہے جس کے اندر لطف اندوز تو ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ جوڑا رضا مندی سے ایک شہی لیکن لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں لیکن اس لطف کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں ان پر آن پڑتی ہیں اس ذمہ داریوں کو اڈا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور پھر لیو اینڈ ریلیشنشپ کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ساری ذمہ داری عورت پر پڑ جاتی ہے جیسے ہی وہ حاملہ ہو جاتی ہے مرد اپنا راستہ لے کر نکل جاتا ایک مذہب پر ہونا ضروری ہے وہ صرف دونوں جسموں کے ملنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دونوں جسموں کا نہیں بلکہ دونوں روحوں کے ملنے کا معاملہ ہے انہیں بتانے کے لیے یہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہی جہاں تک کسانوں کا تعلق ہے ہم بلکل سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ وہاں پر دلی کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر ہمارا سپورٹ جاری ہے بامبائی کے اندر بھی ہم نے کیا یہاں پر بھی کیا ہم نے یہاں پر بڑی کوشش کی کہ بہت بڑے پیمانے پر دھرنا کریں انشاءاللہ موقع سے اس کے لیے دھرنا بھی موجود کریں اسی لیے تو شعور بیداری ضروری ہے اسی لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو پبلک ایڈریس سسٹم ہے وہ کیا ہے وہ ہے جمعہ کا خطبہ اور ہم چاہتے ہیں کہ خطیب حضرات ذمہ دارانہ طور پر ان مسائل کو بھی ایڈریس کریں عام طور پر ہمیں 80 فیصے سے زیادہ مساجد کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں یا تو زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں ان باتوں کو وہ کرنا یا تو شرم سمجھتے ہیں یا سٹڈی نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے خطبہ کے جمعہ بھی مرتب کیا ہے تاکہ لوگ سماج کے اندر پائے جانے والے ان مسائل کو بھی ایڈریس کریں اور بتائیں لوگوں سٹرانگ فیملی سٹرانگ سوسائیٹی کی کیمپئن میں ہم لوگ سب کل سے داخل ہو جائیں گے اس کا آگاہ کرنے کے لیے آپ تمام کو لوجیشن دیئے آپ اس کو کھول کر کے یہاں پہ آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس بات کو بہت دور تک پہنچانے کے آپ کی ضرورت ہے اس لیے آپ لوگ یہاں پر مرتب کیا کرنے کا ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ موہیو کے دو اڈریسی سے مسلم سماج بھی ہے اور ہندوستانی سماج بھی ہے مسلم سماج سے ہم لوگ جو خاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کا رزلٹ کے طور پر ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھگاڑ ہے سپیشلی جو شادی بیا جس طرح کی اسراف ہم دیکھنے شادی بیا میں اس طریقے سے اپنے فیملیز اپنے سماج دست بہدار ہو جائے اور سمپل نکاح سمپل شادی کے طرف ہم آ رہے ہیں جو سنت کے طرح ہم کو بلاتا ہے اور دوسری بات ویراثت کے تقسیم کے سنسلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ احتمام نہیں ہو پا رہا ہم جس کے لئے دیکھ رہے ہیں کیسز وغیرہ بہت پورز تک جانا اور ڈیلے ہونا اور بیگاڑ پیدا ہونا یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم لوگ مسلم سماج کے اندر یہ سمپل نکاح ویراثت کے تقسیم اور بہتو بیٹیوں کے ساتھ مسلم سلوک کا جو ایک ایک سامل سیٹ کر پائے اس محیم کے آخر تک ہم یہ دیکھ پانے کے لئے ایک میسیج دے پائے پور طریقے سے تو ہمارا کھولی یا جو اشہادت ہوتی ہے ہمارا کھولی یا دعوت ہوتی ہے وہ خود طریقے سے ہم سکتے ہیں جب ہم کو ایکسامل ہم کو ایکسامل سیٹ کر کے دیں گے تو مستانی سماج کے اندر جو مسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلے ہم اسے جو جوج رہے ہیں وہ بھی جوج رہے ہیں ایک ایکسامل سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سوڈیوشن ہم دیکھانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارا کھولی کوشش ہے کہ ہم مسلے سماج کو کھولے سدھارنے کے اور سدھار طرف لانے کے چلچے پہ لانے کے اور پھر اس سوڈیشن کو واہا لے آنے میں چلچے پہ لانے کا ہمارا کھولیش ہے انشاءاللہ شکریہ شکریہ برکاتو ویلس اسلامی کارگنائزیشن چونکہ جماعت کی ڈوارٹر سپرنگ ہے ہم جن طالبات کے تقفے میں کام کرتے ہیں 25 یار سے کم جو بھی لگیا ہے ان سب ہم اس محیم ہم اس کے کمپیٹیشن رکھیں گے انشاءاللہ لوکل لیول پر کمپیٹیشن ایسے رائٹنگ تخاریر ان سب سے ہم ان کے اندر آویرنس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کے بھی کمپیٹیشن رکھے جائیں گے اور جماعت کے خواتین کو جہاں کہیں بھی سپورٹ ہم کر سکیں گے ہماری ممبرز ان کو اس محیم کو کامیاب بنانے میں پوری پوری پورا تاؤون کریں گے شکریہ شکریہ مینے روپا کیمپیٹیشن strong family strong society family is the basic nucleus of civilization which is the basic unit of the society for a stronger family we need a stronger society nowadays in the present scenario if we see the family structure is torn apart and the rising trend of living relationships the homosexuality and a virtual revolt against the values of the family is post danger to the healthy society hence jamaat-i-islami women's wing have decided to run a campaign nationwide from 19 to 28 of february 2021 to create awareness to strengthen the family family system and to respect the values of the individual and to protect the values of family and society the various activities undertaken are corner meets tea parties drawing room meets and various international webinars symposium seminars and panel debates with educators lecturers and counselors it's the duty of every individual especially the muslims to promote the teachings of islam and to be role models and to present islam as an alternative and only solution to all these problems thank you